میرا دل جذب کر رہا ہے پاسے یہ مشکل ہے کل بھینا سینے میں باہن طرف یہ سوچے کہ اللہ کی رحمت اتر رہی ہے میرا دل پر برس رہی ہے میرا دل اس کو جذب کر رہا ہے جیسے بارش ہو تو زمین جذب کر لیتی ہے پانی ایسے میرا دل اس کو جذب کر رہا ہے اس کی اتنی مشکل ہے کہ چاہیں نہ چاہیں چاہیں نہ چاہیں جب بھی فارغ بیٹھے ہوں تو یہ چل پڑے خود ہی چل پڑے خود ہی ایسے احساس ہو کہ کوئی چیز میرا دل پر برس رہی ہے تو میرا دل اس کو جذب کر رہا ہے تو جتنا اس کے مشکل کریں گے اتنا پھر یہ دل جذب کرنا شروع کر رہے گا جب دل جذب کرے گا تو اللہ کی رحمت ہے اور فیض ہے اور اللہ کی ذات سے یہ آتا ہے عرش الہی سے تجلیات ہیں تو یہ آتی ہیں دل پر سے پھسل جاتی ہیں زائے ہو جاتی ہیں لیکن اگر دل ایسا بنا لیں کہ ان کو لے رہا ہو چوس رہا ہو دل پر تو پھر زائے نہیں ہوتی ہے تجلیات جب یہ تجلیات آئیں گی دل پر جب بھی آپ بیٹھیں گے ذکر کے لیے تو تجلیات آئیں گی یہ تو پکی بات ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشاد ہے کہ جب بھی کوئی شخص اللہ کو یاد کرتا ہے سکینہ اس پر نازل ہوتی ہے تو سکینہ کہنے اس کو تجلیات کہلیں یا رحمت الہی کہلیں فیض کہلیں تو یہ لازمی ہے نہ ہونے کا کوئی قصہ ہی نہیں شرط یہ ہے کہ نیت کر لیں اللہ کی یاد کی اس نیت میں بیٹھیں تو بس پھر یہ شروع ہو جاتا ہے اور ایسے ایسے بھی ہوتا ہے کہ محسوس بھی ہونا شروع ہو جاتا ہے پہلے تو محسوس نہیں ہوتا تکلفا کرنا پڑتا ہے کہ میرے دل پر رحمت الہی بل صلی ہے تکلف کرنا پڑتا ہے محسوس کچھ بھی نہیں ہوتا لیکن کرتے یہ کرتے دل میں یہ احساس بننا شروع ہو جاتا ہے وہ محسوس ہونا شروع ہو جاتا ہے تو اس اتنی محنط کریں کہ وہ محسوس ہونا شروع ہو جاتا ہے کہ تجلیات بلس لئے اس کا احساس ہو کہ میرے دل پر کچھ نوج کچھ تجلیات کچھ اللہ کی رحمت برس رہی ہے اور میرا دل خوش ہے خوشی سے اس کو جذب کر رہا ہے اور اگر یہ بھی کر لیں شروع شروع میں کہ جذب بھی کر رہا ہے اور خوشی میں اللہ 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 بھی دل سے نکل رہا ہے یہ ضروری نہیں ہے لفظ اللہ کا استعمال لیکن جذب کرنا تجلیات کو یہ ضروری ہے اللہ اللہ کہہ رہا ہے یہ ٹھیک ہے یہ ایسا میں شروع میں فائدہ دیتے ہیں لیکن جب مشک ہو جائے پھر اس کے ضروری نہیں لیتے ہیں کیونکہ ہمارا سلوک سالہ ہی تقریباً بغیر لفاظ کی ہے نقشبندی سلوک سالہ لفظوں کے بغیر ہے بس یہ احساسات ہیں مراقبہ ہے مشاہدات ہیں مراقبہ بھی انتظار کو کہتے ہیں کہ انتظار میں بیٹھا ہے انسان انتظار کی شرط یہ ہے کہ کوئی اور خیال نہ آنے دیں دل میں کوئی اور خیال نہ آنے دیں اس کو انتظار کر دیں اور اگر دل میں دکانیں اور بازار اور سبزیوں کے ریٹھ یہ چل رہے ہیں یہ میر چل رہے ہیں تو پھر انتظار کہہ گا پہلی مسروف ہے دل پہلی مسروف ہے انتظار کہاں کرے گا انتظار تو وہ کرتے ہیں جو کچھ نہ کر رہا ہے صرف انتظار کرے تو اس کی بھی مشکل ہے کہ دل میں کوئی اور خیال بلکہ یہ زیادہ ضروری ہے ہمارے بزرور کہتے ہیں نفی پہلے ہے بات بات میں پہلے نفی 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 کہ کچھ بھی نہیں کچھ بھی نہیں کوئی خیال دل میں نہ آنے دیں یہ بہت بڑی سکسس ہے کہ دل کو خالی کرنا کہ دل میں کسی خیال کو نہ آنے دینا بہت بڑی کامیابی ہے پہلے اس کی مشکل زیادہ کریں نفی کی پھر اس کی کریں اب وہ آ رہا ہے فیض یا نور یا اللہ کی رحمت یا سکینہ یہ سارے نام اسے رحمتِ الہی کے ہیں ذکر کرنے والا پہلے اللہ کی طرف سے آتی ہے تو ہم تھوڑی دیر کے لیے اسی نیل سے بیٹھ رہیں کہ رحمتِ الہی میرے دل پر برس رہی ہے برس رہی ہے اور میرا دل اس کو جذب کر رہا ہے چوس رہا ہے چوس رہا ہے اللہ کی طرف سے آتی ہے اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہ سنو دو پر چلنے والا بنا آپ کے اداوں پر مرمٹنے والا بنا ہے اللہ اپنی پسندیدہ زندگی ہمیں عطا فرمائے اپنی محبت عطا فرمائے اپنا عشق عطا فرمائے ہے اللہ ہمارے دلوں پر سترا فرمائے اپنے ہر گڑے کی یاد ہمیں عطا فرمائے ہے اللہ جب بھائی آئے ہے اللہ کا کام بنائے اپنی محبت عطا فرمائے ہے اللہ اپنی محبت عطا فرمائے اپنی غیر کی محبت دروں سے نکال دے اپنی محبت ہمیں عطا کر دے غیر کی محبت تو غیر رکی محبت دروں سے نکال دے رب اکفر ورحمت 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 وصل اللہ وطالہ ورحمت محمد وعلا علی وصحابہ جمعین برحمت اللہ